ایمان علیہ وسلم نے فرمایا ابن شہاب نے خبر دی انہیں عبیداللہ بن عطبانے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ملتے جبریل علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1902 ابن ابی زاب نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے ان سے ان کے والد کیسان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے صحیح بخاری حدیث نمبر 1903 اتا نے خبر دی انہیں ابو صالح نے جو روغن زیتون اور گھی بیچتے تھے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فہش کوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے مو کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی ایک تو جب وہ افتار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چار القمہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا آپ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی صاحب طاقت والا ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1905 عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو اور اگر عبر چھا جائے تو تیس دن پورے کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے مالک نے ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی انتیس راتوں کا بھی ہوتا ہے اس لیے انتیس پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرو اور اگر عبر ہو جائے تو تیس دن کا شمار پورا کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 1907 جب اللہ بن صحیح نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اتنے دنوں اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ نے انگوٹے کو دبا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1908 محمد بن زیاد نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یوں کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کرو اور اگر عبر ہو جائے تو تیس دن پورے کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 1909 ابن جریج نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن عبداللہ بن صحیفی نے ان سے اکرمہ بن عبدالرحمان نے اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ایک مہینے تک جدہ رہے پھر انتیس دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس پر کسی نے کہا آپ نے تو اہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک ان کے یہاں تشریف نہیں لے جائیں گے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1910 عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سلمان بن بلال نے ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جدا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے میں انتیس دن قیام کیا تھا پھر وہاں سے اترے لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مہینے کا علاقہ کیا تھا جواب میں آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1911 معتمر بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے اسحاق سے سنا انہوں نے عبدالرحمان بن عبی بکرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھے مستد نے خبر دی ان سے معتمر نے بیان کیا ان سے خالد ہزا نے بیان کیا کہ مجھے عبدالرحمان بن عبی بکرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دونوں مہینے ناقص نہیں رہتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1912 سعید بن عمرو نے بیان کیا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک بے پڑھی لکھی قوم ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا مہینہ یوں ہے اور یوں ہے آپ کی مراد ایک مرتبہ انتیس دنوں سے تھی اور ایک مرتبہ تیس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسوں انگلیوں سے تین بار بتلایا صحیح بخاری حدیث نمبر 1913 حشام نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن عبی قصیر نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھے البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر 1914 برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ جب روزے سے ہوتے اور افطار کا وقت آتا تو کوئی روزے دار اگر افطار سے پہلے بھی سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی تاں کہ پھر شام ہو جاتی پھر ایسا ہوا کہ قائس بن سرمان ساری رضی اللہ عنہ بھی روزے سے تھے جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے انہوں نے کہا اس وقت تو کچھ نہیں ہے لیکن میں جاتی ہوں کہیں سے لاؤں گی دن بھر انہوں نے کام کیا تھا اس لیے آنکھ لگ گئی جب بیوی واپس ہوئی اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا افسوس تم محروم ہی رہے لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بہوش ہو گئے لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بہوش ہو گئے جب اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی کھاؤ پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے تمہارے لیے صبح کی صفید دھاری صبح صادق سیاہ دھاری صبح کاظب سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پندرہ حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے شعبی نے ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تاں کہ کھل جائے تمہارے لیے صفید دھاری سیاہ دھاری سے تو میں نے ایک سیاہ دھاگہ لیا اور ایک صفید اور دونوں کو تکیہ کے نیچے رکھ لیا اور رات میں دیکھتا رہا مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے جب صبح ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاریخی صبح کاظب اور دن کی صفیدی صبح صادق مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سولہ ابن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے سحل بن سعاد نے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا ان سے ابو غصان محمد بن مطرف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت نازل ہوئی کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے کھل جائے لیکن من الفجر صبح کی کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے اس پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب روزے کا ارادہ ہوتا تو سیاہ اور سفید دھاگہ لے کر پاؤں میں بانکھ لیتے اور جب تک دونوں دھاگے پوری طرح دکھائی نہ دینے لگتے کھانا پینا بند نہ کرتے تھے اس پر اللہ تعالی نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور دن ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سترہ عبید بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسامہ نے ان سے عبید اللہ نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اور عبید اللہ ابن عمر نے یہی روایت قاسم بن محمد سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ بلال رضی اللہ عنہ کچھ رات رہے سے آزان دے دیا کرتے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آزان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے آزان نہیں دیتے قاسم نے بیان کیا کہ دونوں بلال اور ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی آزان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھے تو دوسرے اترتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھارہ ایک ہزار نو سو انیس سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں سحری اپنے گھر کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیس قطادہ نے بیان کیا ان سے انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے میں نے پوچھا کہ سحری اور ازان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا تو انہوں نے کہا پچاس آیتیں پڑھنے کے معافق فاصلہ ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکیس موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے جویریہ نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سومے و سال رکھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی رکھا لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے دشواری ہو گئی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سومے و سال رکھتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں تو برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بائس عبدالعزیز بن صحیب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ کہ سہری میں برکت ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیس یزید بن ابی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن آکو نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ اب دن ڈوبنے تک روزے کی حالت میں پورا کرے یا یہ فرمایا کہ روزہ رکھے اور جس نے نہ کھایا ہو تو وہ روزہ رکھے کھانا نہ کھائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوبیس ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام بن مغیرہ کے غلام سمی نے بیان کیا انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام نے خبر دی انہیں ان کے والد عبد الرحمن نے خبر دی انہیں مروان نے خبر دی اور انہیں عائشہ اور امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے پھر آپ غسل کرتے اور آپ روزے سے ہوتے تھے اور مروان بن حکم نے عبد الرحمن بن حارس سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو تم یہ حدیث صاف صاف سنا دو کیونکہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا فتوہ اس کے خلاف تھا ان دنوں مروان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا ابو بکر نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ ذو الحلیفہ میں جمع ہو گئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی وہاں کوئی زمین تھی عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ آپ سے ایک بات کہوں گا اور اگر مروان نے اس کی مجھے قسم نہ دی ہوتی میں کبھی آپ کے سامنے اسے نہ چھیڑتا پھر انہوں نے عائشہ اور امیر سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیا کروں کہا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی اور وہ زیادہ جاننے والے ہیں کہ ہمیں ہممام اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو صبح کے وقت جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو افطار کا حکم دیتے تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور امیر سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت زیادہ معتبر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچیس ایک ہزار نو سو چھویس سلمان بن حرب نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے حکم نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے لیکن اپنی ازواج کے ساتھ تقبیل بوسہ لینا و مباشرت اپنے جسم سے لگا لینا بھی کر لیتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورہ تاہا میں جو معارب کا لفظ ہے وہ حاجت اور ضرورت کے معنی میں ہے تاوس نے کہا کہ لفظ علل عربہ جو سورہ نور میں ہے اس احمق کو کہیں گے جسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستائیس عربہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہنسیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھائیس یہیہ قطان نے بیان کیا ان سے حشام بن عبی عبداللہ نے ان سے یہیہ بن عبی قصیر نے ان سے ابو سلمہ نے ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی زینب نے اور ان سے ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیز آ گیا اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنا حیز کا کپڑا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہوئی کیا حیز آ گیا ہے میں نے کہا ہاں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی چادر میں چلی گئی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لیتے تھے صحیح بخاری حدیث تنبر ایک ہزار نو سو انتس یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ اور ابو بکر نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے معلوم ہوا کہ غسل جنابت روزے دار فجر کے بعد کر سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیس امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام بن مغیرہ کے غلام سمی نے انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جمع کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے یعنی غسل فجر کی نماز سے پہلے سہری کا وقت نکل جانے کے بعد کرتے سہی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکتیس اس کے بعد ہم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی سہی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکتیس ابن سیرین نے بیان کیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا سہی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیس زہری نے بیان کیا ان سے عطا بن زید نے ان سے ہمران نے انہوں نے حضرت عثمان بن افوان رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا آپ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر تین مرتبہ پائنے ڈالا پھر کلی کی اور ناک ساف کی پھر تین مرتبہ چہرہ دھویا پھر دائیں ہاتھ کوہنی تک دھویا پھر بائیں ہاتھ کوہنی تک دھویا تین تین مرتبہ اس کے بعد اپنے سر کا مساہ کیا اور تین مرتبہ دہنا پاؤنڈ ہویا پھر تین مرتبہ بائیں پاؤنڈ ہویا آخر میں کہا کہ جس طرح میں نے وضو کیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میری طرح وضو کیا پھر دو رکت نماز تحیت الوضو اس طرح پڑھی کہ اس نے دل میں کسی قسم کے خیالات اور وسافس گزرنے نہیں دیئے تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چونٹس عبداللہ بن منیر نے بیان کیا کہا کہ ہم نے یزید بن حارون سے سنا ان سے یحیانے جو سعید کے صاحبزادے ہیں کہا انہیں عبدالرحمان بن قاسم نے خبر دی انہیں محمد بن جعفر بن زبیر بن عوام بن خویلد نے اور انہیں عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں دوزخ میں جل چکا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت سرمایا کہ کیا بات ہوئی اس نے کہا کہ رمضان میں میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تھوڑی دیر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خجور کا ایک تھیلہ جس کا نام ارق تھا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں جلنے والا شخص کہاں ہے اس نے کہا کہ حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے تُو اسے خیرات کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پیتس حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تباہ ہو گیا آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو اس نے کہا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا پیدر پہ دو مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو اس نے عرض کی کہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلہ ارق نامی پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں ارق تھیلے کو کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہے اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور صدقہ کر دو اس شخص نے کہا کیا یا رسول اللہ اس شخص نے کہا کیا یا رسول اللہ میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں بخدا ان دنوں پتھریلے میدانوں کی درمیان کوئی بھی گھرانا میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہز پڑے کہ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کہ اچھا جا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھتیس جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ظاہری نے ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور اسے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارض کی کہ یہ بدنصیب رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکو اس نے کہا کہ نہیں آپ نے پھر دریافت فرمایا کیا تم پیدر پہ دو مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو اس نے کہا کہ نہیں آپ نے پھر دریافت فرمایا کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکو اب بھی اس کا جواب نفی میں تھا راوی نے بیان کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تھیلہ لائیا گیا جس میں کھجوریں تھیں ارق زمبیل کو کہتے ہیں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا اور اپنی طرف سے محتاجوں کو کھلا دے اس شخص نے کہا میں اپنے سے بھی زیادہ محتاج کو حالانکہ دو میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سنتیس معالی بن عصد نے بیان کیا ان سے وحیب نے وہ عیوب سے وہ آکرمہ سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں اور روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹس عیوب سختیانی نے بیان کیا ان سے آکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انتالیس شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے ثابت بنانی سے سنا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کیا آپ لوگ روزے کی حالت میں پچھنا لگوانے کو مکروح سمجھا کرتے تھے آپ نے جواب دیا کہ نہیں البتہ کمزوری کے خیال سے روزے میں نہیں لگواتے تھے شبابہ نے یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ایسا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق صلیبان شیبانی نے انہوں نے عبداللہ بن نبی افیر رضی اللہ عنہ سے سنا کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے روزے کی حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب بلال سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول لے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اتر کر ستو گھول لے اب کی مرتبہ بھی انہوں نے وہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سورج باقی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ابھی یہی تھا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول لے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات یہاں سے شروع ہو چکی ہے تو روزہ دار کو افطار کر لینا چاہیے اس کی مطابعت جریر اور ابو بکر بن یاش نے شیبانی کے واسے سے کی ہے اور اسے ابن ابی افرد اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکتالیس حشام بن اوروان نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ اوروان نے بیان کیا ان سے آئیشہ نے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں سفر میں لگتار روزے رکھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیالیس امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبانے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ کی طرف رمضان میں چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے لیکن جب قدید پہنچے تو روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اسفان اور قدید کے درمیان قدید ایک طالعب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوالس امہ دردار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو دردار نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے دن انتہائی گرم تھا گرمی کا یہ عالم کہ گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں کو پکڑ لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی شخص روزے سے نہیں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پینٹالیس محمد بن عبد الرحمن انساری نے بیان کیا کہا کہ میں نے محمد بن عمرو بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر غزوے فتح میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایا کر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ ایک روزے دار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کچھ اچھا کام نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے علیس عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے حمید تویل نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کیا کرتے تھے سفر میں بہت سے روزے سے ہوتے اور بہت سے بے روزہ ہوتے لیکن روزے دار بے روزے دار پر اور بے روزے دار روزے دار پر کسی قسم کی عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سنتالیس موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو عیوانہ نے ان سے منصور نے ان سے مجاہد نے ان سے تعوس نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے فتح میں مدینہ سے مکہ کے لیے سفر شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسفان پہنچے تو پانی منگوایا اور اسے اپنے ہاتھ سے مو تک اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ مکہ پہنچے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا اس لیے جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھالیس عبید اللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آیت مذکور عبالہ فدیتن تعام و مساکین پڑھی اور فرمایا یہ منسوخ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھالیس ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتین کہ رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا شابان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی چاہیہ نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاس